بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل میں پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ اس پہلے آئیکن پر پرس کر کے آل بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو جیسا کہ آپ لوگ کبھی کبھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ بلو سٹیک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایرور دیکھنے کو ملتا ہے Could not start the engine تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا حال بتاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پی سی کا سکرین شوٹ ہے تو یہاں پہ آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پی سی کا سکرین شوٹ ہے تو یہاں پہ میں نے ایک دن لو سٹیک کو اوپن کیا تو اس نے یہ ایرور دیا تو میں نے اس کو سولپ کیا تو اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جب آپ لو سٹیک کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ کا لو سٹیک رک جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک Impfпер کنم کا نظر آ رہا ہو گا آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور to setting میں چلے جائنا ہے پر setting میں آپ یہاں پی جائیں گے اور جسا یہاں پ تو ایکنجین کا so ticker ہوگا اور یہاں پی اپ ڈریکٹ semin card letter ahead پر کلک کرنے کے بعد آپ نے restartпаہ کرنا ہے بلو سٹیک کر اپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلو سٹیک کو اوپن کر لیا یہاں پہ یہ میرے صاحب نے چل رہا ہے تو یہاں پہ یہ اس کا ایرر ختم ہو چکا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ